بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو رابیز ہیلز این بیوٹی کورنر میری آج کی ویڈیو لنگ سے متعلق ایک بیماری کے حوالے سے ہے جسے پاپکن لنگز کہتے ہیں پاپکن لنگز کیا ہے اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کے ایمیجز بھی دکھاؤں گی تاکہ آپ اسے بہ آسانی سمجھ سکیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ حاصل کر سکیں یہ پھپڑوں کی ایک نایاب بیماری ہے جو پھپڑوں کی سب سے چھوٹی ایئر ویز برونکیوز کو نقصان پہنچاتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ پاپکن لنگز سے منسلک سوزش پھپڑوں کی ٹیشوز اور ایئر ویز کو داغ اور تنگ کرنے کا سبب بنتی ہے جس سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے پھپڑوں کی سب سے چھوٹی ایئر ویز جب سوچ جاتی ہیں تو خانسی سانس لینے میں مشکل جیسی علامات پیدا ہو سکتا ہے پاپکن لنگز کا نام تھوڑا عجیب ہے لیکن نام کے پیچھے ایک وجہ ہے پاپکن فیکٹری میں کام کرنے والے ورکرز نقصان دے کیمیکل میں کام کرنے سے بیمار ہو جاتے ہیں ان کیمیکل میں ایک کیمیکل ڈائیسٹل ہے یہ ایک مسنوئی مکھن کے ذائقے والا جوس ہے جو اس میں پایا جاتا ہے عام طور پر کھانے کی مسنوات کے لیے استعمال ہوتا تھا جو پاپکن کو ایک بھرپور بٹ فری ذائقہ دیتا ہے درحقیقت اس حالت کی نشاندہی سب سے پہلے پاپکن فیکٹری کے کارکنوں میں ہوئی جنہوں نے کام کی جگہ پر کیمیکل میں سانس دیا اور پاپکن لنگز کا شکار ہوئی اس کے علامات میں گڑ گڑا ہٹ خوش کھانسی سانس کی مشکل دھکن تیز سانس آنک مو یا ناک کی جلن جو کسی کیمیکل کی وجہ سے ہوئی سانس لینے میں درد ہو یا سانس خراب ہو جو چکر آنے کا سبب بھی ہو سکتا ہے تو ان تمام صورتوں میں ڈاکٹر سے مشورے کی ضرورت ہے دیگر مزید علامات میں بخار کے ساتھ بلو جیسی بیماری وزن میں کمی اس کے علامہ رقصان دے کیمیکلز ضرورت یا زہریلے دھوئے سے بھی یہ مستہ ہوتا ہے اگرچہ فوڈ اینڈ ٹرکس نے ڈائیسٹل کو عام طور پر کھانے کے لیے مفوض سمجھا ہے لیکن یہ سانس دینے میں بہت خطرناک ہے پاپ کون ذائکے دار کافی پھل مشروبات کیرمل اور دیگر کچھ دودھ کی مصنوعات میں پایا جانے والا کیمیکل بہت سی فوڈ کمپنیز نے ڈائیسٹل کو اپنی مصنوعات سے ہٹا دیا ہے لیکن یہ اب بھی بہت سے الیکٹرانک سگرٹ کے ذائکوں میں پایا جاتا ہے یہ سگرٹ بھی سانس کی بیماری کے بڑھتے ہوئے خطرے سے منسلک ہے اس کے بخارات میں فارمڈ ہائیڈ ہوتا ہے جو پاپ کون لنگز سے ریلیٹڈ ایک کیمیکل ہے تحقیق سے پتا چلا ہے کہ 75% زائکے دار سگرٹ میں وہی کیمیکل پایا جاتا ہے جو مایکرو ویب پاپ کون فیکٹری کے بارکنوں میں پاپ کون لنگز کی وجہ ہے اگرچہ موروسی بیماری بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکتا اب اس کے اسباب کا ذکر کریں تو مایکرو ویب پاپ کون فیکٹریوں اور ای سگرٹ میں پایا جانے والے نقصاندے کیمیکل پاپ کون لنگز زہرات اور زہریلے دھوے کے سانس لینے سے پاپ کون لنگز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ویب کرنے والے لوگوں میں پاپ کون لنگز کی معاملات ہوتے ہیں کینڈی، آلو کے چپس پاپ کون اور دودھ کی مصنوعات کی تیاری کے دوران پیدا ہونے والے کھانے میں اس کے علاوہ سنتی یا سپائی کرنے والے کیمیکلز جیسے امونیا یا کلورین، نائٹروکسائٹ، تعمیراتی سرگرمیوں سے نکتے دھاتی دھوئیں جیسے ویلڈنگ، سنتی ہوا کے ذرات، جیسے دھول وغیرہ بھی اس کے اسباب میں شامل ہیں وائرل یا ویکٹیریل، سانس کے انفیکشن، بعض ادویات، ٹرانسپلانڈ سرجری، جسم آزا کے ٹرانسپلانڈ کو مسترد کرتے اس کے علاوہ پھپڑوں کی ٹرانسپلانڈ کے نتیجے میں ہونے والی سوزش بھی اس کا سبب بند کرتے ہیں جب علامات ظاہر ہوں تو اس کی تشخیص ضروری ہے اس کی تشخیص کے لیے میڈیکل ہسٹری کا جائزہ لینا ضروری ہے اور کچھ ٹیسٹ قابلِ ذکر ہیں برانکوسکوپی ائر ویز کے اندر دیکھنے کے لیے ایک چھوٹا لچکتار روشنی کا آدھا تھا نمونہ جمع کرنے کے دوران بھی ائر ویز واش کیے جا سکتے ہیں اس کی تشخیص کے لیے سینے کا ایکس رے یا سٹی سکین بھی کرانا ہوتا ہے سب سے بہترین طریقہ پھےپڑوں کی سرجیکل بائیوپسی ہے اس قسم کی بائیوپسی کے لیے جنرل انیستیزیا کی ضرورت پڑ سکتی ہے تاکہ درد میں سوس نہ سرجن سینے پر چیرہ لگائے گا اور پھےپڑوں کے ٹیشیوز کے ایک ٹکڑے کو الگ کرے گا نمونے کی طور پر اسے لے بارٹری میں بھیجا جائے گا اس کے علاوہ سانس کا ٹیسٹ اور پلمانیری ٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے پاپکن لنکس کی وجہ سے پھےپڑوں کے ٹیشیو کے داغ نہ قابلے واپسی اس حالت کا کوئی علاج نہیں ہے ایک بار یہ بڑھ جائے تو ائر ویس کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں علامات کو مزید روکنے اور پھےپڑوں کے مزید نقصان کو کم کرنے کے لیے علاج موجود ہے اس کی علامات کو پہچاننا اور جلد از جلد علاج شروع کرنے کی ضرورت ہے جیسے جیسے یہ بڑھتا ہے پھےپڑوں کا نقصان شدید ہوتا جاتا وہ دوا لینے کی ضرورت ہے جو ائر ویس کو کھولنے میں بندت کرتی ہے پاپکن لنکس کی شدید بیمار کچھ لوگ پھےپڑوں کی ٹرانسپلانٹیشن کے منتظر ہیں لیکن یہ اتنا آسان نہیں اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ مغلق ہو سکتے اس کے ذمہ دار کیمیکل سے بچنے کی ضرورت ہے ای سگرٹ کا استعمال نہ کریں یہ بیماری ناقابلیں واپسی ہے اس باق کو یقینی بنائیں کہ محفوظ طرز زندگی گزاریں اگر ای کیمیکل کی وجہ سے ہے تو اس جگہ کو چھوڑ دیں اگر سگرٹ نوشی کرتے ہیں تو اسے چھوڑ دیں باشمول ای سگرٹ اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہے مگر ہمت نہ ہا زیادہ آلودہ علاقوں میں جیسے سہرہ یا ذریلے مادے والے علاقوں میں ماس کا استعمال ضرور ہے ویڈیو بسند آئے تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ